السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسی ایم جی دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل دیکھی لیا ہوگا آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ قطر کے اندر جو رہائش ہے رہائشی اپارٹمنٹس ہیں یا ویلاز ہیں یا چھوٹے مکان ہیں یا فلیٹس ہیں ان کی مارکٹ کیا ہے ان کا ریٹ کیا ہے وہ رہائشیں کتنی مہنگی ہیں کتنی سستی ہیں جو بھی لوگ پاکستان سے یا انڈیا سے یا اور دوسرے ملکوں سے آ کے یہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں یا سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ سپیشلی ویڈیو ہے کہ ان کو یہ ایڈیا ہو سکے کہ یہاں پہ وہ رہائش جو ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں اور کہاں پہ لے سکتے ہیں کس ایریا میں سستی ہے کس ایریا میں مہنگی ہے شہر میں مطلب پرائیسز کیا ہیں شہر کے باہر کیا ہیں تو آج ہم اس پورے ٹاپک پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے ایک دو دوستوں کے میں کوشش کروں گا کہ ان کے سوالات آپ کو سکرین پہ بھی شیئر کروں تو دوستو آج کی ویڈیو بہت انفومیٹر ہونے والی ہے اس ٹاپک پر پہلے میں نے ڈیٹیل ویڈیو کبھی نہیں بنائی تو جو بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کو آخر تک دیکھئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف دوستو کتر کی مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ آپ سب دوستوں کو علم ہوگا کہ ہر ملک میں یا ہر شہر میں ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہارٹ آف دا سیٹی کہتے ہیں کہ جیسے کہ اگر آپ لاہور میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو مہنگی پروبرٹیز ہیں جیسے کہ آپ بیریہ ٹاؤن لے لیں یا موڈل ٹاؤن گول برگ یا پھر اس کے علاوہ جو مہنگی پروبرٹیز ہیں آپ اندرون شہر چلے جاتے ہیں یا مال روڈ پہ چلے جاتے ہیں تو یہ بہت مہنگی ہیں اسی طرح کراچی کے اپنے ایریاز ہیں اور اسی طرح اسلامباد میں راولپنڈی میں اور انڈیا کے بھی مختلف شہروں میں اسی طرح قطر کا جو مین سیٹی ہے وہ ہے دوہا جو ان کا جتنا بھی بڑا کمرشل خب ہے جتنا بھی بزنس ہے پرائیویٹ جوبز ہیں اس میں سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ دوہا میں ہے اب دوہا کے ارد جتنی سراؤنڈنگز ہیں اس میں انڈیسٹریل ایریا بھی ہو جاتا ہے یا اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو ان کے ایریاز ہیں وہ سب دوہا کو اٹیچ کرتے ہیں تو ہم اس مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک سینٹرل پوائنٹ بنا لیتے ہیں جیسے کہ دوہا کا کورنش ہے اب کورنش پہ کورنش کے ایریے کو مین سینٹرل پوائنٹ کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ سوک واقف بھی ہے وہاں پہ مارکیٹ بھی ہیں فائیو سٹار ہوتلز بھی ہیں بڑے ہوتلز بھی ہیں چھوٹے ہوتلز بھی ہیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور مین سینٹرل پوائنٹ ہے تو وہاں سے جو ہے آپ کتنی دوری پہ رہائش لے سکتے ہیں وہاں پہ کتنی مہنگی ہوگی یا اس مارکیٹ کے نزدیک یا کورنش کے نزدیک رہائش وہاں کتنی سستی یا مہنگی ہوگی تو اس چیز کو سینٹرل پوائنٹ بنا کے ہم کتر کی مارکیٹ کا جہزہ لیتے ہیں اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ with family اپنی family کے ساتھ کتر میں adjust ہونے جا رہا ہے کتر میں آگے بسنا چاہ رہا ہے تو پہلا question جی ہوگا کہ اس کی job کسی area میں ہے تو اس کی job اگر دوہا سٹی کے نزدیک میں ہے یا industrial area میں ہے یا دوہا سے تین یا چار کلومیٹر دور area ہے دفنہ یا کہ ان کا جو commercial hub ہے جس کو آپ west baby کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ان کی job لسیل میں ہے تو اسی حساب سے ہم نے ان کی جو مطلب residence ہوگی کہ ان کو کتنا دور پڑتا ہے یا کتنا نزدیک پڑتا ہے آنے جانے میں کتنا ڈائم جائے گا تو اس حساب سے ہم ان کی residence کی جو ہے نا وہ مطلب calculation کریں گے اگر آپ واقرا والی site پہ رہائش لیتے ہیں جو کہ central point جو ہم نے بنایا ہے دوہا کا جیسے کورنش ہے تو کورنش سے واقرا جو ہے وہ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے یا normal بھی جو public transport ہے جیسے metro جاتی ہے تو وہ 15 minute کی drive ہے تو 15 minute کی drive پہ اگر آپ واقرا میں رہائش لیتے ہیں تو عام دو bedroom کا جو hall ہے اور اس میں bathroom kitchen سب تو وہ normally جو ہے وہ آپ کو آج کل کی جو market چل رہی ہے وہ واقرا میں آپ کو تقریباً 3300-3300 سے لے کر آگے جتنا بڑا بڑا آپ لیتے چلے جائیں گے اتنا ہی وہ مہنگا آپ کے لیے مطلب ہوتا چلا جائے گا area پہ depend کرتا ہے دوسرا point ہو جاتا ہے کہ آپ نے اگر واقرا جیسے area میں مطلب رہائش لے لیا ہے وہ بہت پرسکون ہے جیسے چھوٹا سا اگرام ہوتا ہے وہاں سے 15 minute کی drive پہ آپ اپنی job پہ جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں اب واقرا کے ہی نزدیک ایک ہے ازدان properties جو کہ بہت بڑا گروپ ہے اس کی پورے قطر میں properties ہیں انہوں نے houses کو انہوں نے مطلب رینٹ آؤٹ کیا ہے اپنے apartments کو رینٹ آؤٹ کیا ہے تو آج کل جو ان کی مارکیٹ چل رہی ہے وہ بھی دو بیڈروم hall کا جو flat ہے اسی واقرا کے area میں ہی اسی الجنوب stadium کے area میں ہی تقریباً 3400-3300 سے لے کے پھر آگے جس جس طرح آپ بڑا مہنگا یا مطلب لگزری area میں جاتے جائیں گے تو اس اس طرح مہنگا ہوتا جائے گا مگر یہ جو دو areas میں نے بتایا ہے یہاں سے پندرہ منٹ کی ڈرائیب ہے کم سے کم دوہا کا main city اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ دوہا کے main city میں جیسے کہ جو main city ہے جو congested area ہے جہاں پہ مطلب old دوہا ہے اگر آپ وہاں پہ لینا چاہیں جیسے کہ دوہا کا علاقہ ہے جس کو نجمہ گا جاتا ہے جس کو مغلینہ گا جاتا ہے تو ان علاقوں میں اور اس کے علاوہ جیسے کہ گا یا اپارٹمنٹ ملے گا تو ان کی بھی جو قیمت ہے وہ کم سے کم تین ہزار یہ میں دو bedroom حال کا بتا رہا ہوں تو اس کے ساتھ آپ ایک bedroom حال کا آپ اپنے حساب سے گیس کر سکتے ہیں یا اس سے بڑا اگر آپ لینا چاہیں تو وہ اسی حساب سے اس کے rate مہنگے ہوتے چلے جائیں گے میں کوشش کروں گا کہ ان کی pricing screen میں بھی آپ کو دکھا سکوں تو مغلینہ میں اور نجمہ میں آپ کو یہی price دو bedroom حال کی تقریبا ساڑھے تین ہزار سے سٹارٹ ہو کے آگے چار ہزار تک ملے گی کیونکہ یہ شہر کا area شہر کے نزدیک ہے تو تھوڑا سا کسلی ہو جائے گا اب اس کے بعد تھوڑا سا اس سے ایک کلومیٹر اور آگے چلے جاتے ہیں تو وہ area شروع ہو جاتا ہے الحلال اور نوجہ اس area میں جو ہے apartments ہیں بہت بڑے بڑے villas ہیں اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چیپ قسم کی price میں لینا ہے سستہ ڈھون رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے villas ہیں اس میں پارٹیشن کی ہوتی ہے اور ایک villas میں پانچ کمرے ہیں تو اس میں پانچ فیملی رہ رہی ہوتی ہیں چھوٹی فیملی ہوتی ہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی فیملی نے دو کمرے لیے ہوتے ہیں تو پارٹیشن کر کے وہ ایک ہی willa میں تین فیملی ہیں چار فیملی رہ 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 رہائش لے سکتے ہیں اگر آپ کی سیلری کم ہے لو انکم والے ہیں لیکن اگر آپ کسی سوسائیٹی میں لینا چاہتے ہیں جیسے کہ مرکاب کمپاؤنڈ ہیں جیسے کہ ازدان کے کمپاؤنڈ ہیں جیسے میں نے بھی بتایا اس کے علاوہ بھی ہیدر ہولڈنگ کے کمپاؤنڈ ہیں تو اس طرح کافی بڑے بڑے نام ہیں جیسے کہ لاؤ ویلا کے کمپاؤنڈ ہیں تو وہ کافی لفزری ہیں تو اسی طرح وہاں پہ دو ویڈروم حال جو ہے وہ آپ کو کم سے کم چار ہزار سے سٹارٹ ہوگے پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار تک میں ان اپارٹمنٹ میں کیوں یہ بلکل ایسا یہ جیسے کہ دبائی میں مرینہ چلے جائیں یا جمیرہ چلے جائیں تو یہ اس لیول کا یہ ایریا ہے کتر میں تو یہ یہ جو اپارٹمنٹ ہیں وہ کافی کوسلی ہیں اگر آپ پاس پیسہ ہے آپ کی جاب بہت اچھی ہے اور اس بہت پرتیش جو لائف ہوتی ہے جو لگزری لائف ہوتی ہے وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ ایریا تھوڑا سا مہنگا ہے کیونکہ یہاں پہ سیٹی سینٹر بھی ہے تمام فائیو سٹار ہوتر گورنمنٹ کی بیلڈنگ اور آفیسز وہ سب یہاں پہ تو وہ مجھے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس سے پہلے گتر میں جو اور ایکسپینسز ہیں جیسے کہ گھر کے کھانے پینے کا خرچہ انٹرنیٹ کا خرچہ اس کے علاوہ گتر کی جو مطلب رہائشی جو فیملیز ہیں ان کا خرچہ اس پر میں نے بھی ایک سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ